رمیش ایک پرائیویٹ فرم میں کلرک ہے جو اپنی تھوڑی سی سالری میں بڑی مشکل سے جیون بتاتا ہے پیسوں کی کمی سے گھر میں اکثر کچ کچ مچی رہتی ہے اور لوگوں کا ادھار بھی رہتا ہے گھر میں اس کی ماں وملا پتا شاملال اور چھوٹا بھائی جتن ہیں وملا کی پیچ اور گردن میں اکثر درد رہتا ہے جس سے مہینے میں بہت سے روپے داکٹر کے یہاں چلے جاتے ہیں اب رمیش کی شادی ہو گئی ہے اور اس کی پتنی نشا بھی آ گئی ہے سنو رمیش یہ بہو پڑھ ہی لکھی ہے ہمارے گھر کی تنگ حالی کے بارے میں اسے پتا نہیں ہے جاؤ کچھ روپے کسی سے اور ادھار لے لو تھوڑا ڈھنگ سے کھر چھو پھر آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا ٹھیک ہے ماں میں اپنے دوست سے روپے لے آتا ہوں ان کی یہ باتیں نشا سن لیتی ہے اور کہتی ہے اپنی سر پر ادھار مت چڑھائی اب مجھے یہی رہنا ہے تو تھوڑے دنوں کی سہولیت سے کیا فائدہ ہم سب مل جل کر اسی میں اجاز کر لیں گے چلیے سب لوگ ناشتہ تیار ہے یہ سن کر سب ہی لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں لیکن ابھی ناشتے کے لیے ہم نے کچھ سامان تو منگایا ہی نہیں ہے تو اتنی جلدی ناشتہ کون سا بنا لیا تم نے جو ہم ناشتہ کریں ارے اب چلیے تو صحیح ممی جی پھر دیکھئے لیکن نشا کے کہنے پر سب ہی لوگ ناشتہ کرنے جاتے ہیں تو ناشتے کی میز پر نئی دیش اور گرمہ گرم پراتھے دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں واہ بہو آج تو ناشتے میں آنم دیا جائے گا سب لوگ ناشتہ کرتے ہیں تو خوب تاریف کرتے ہیں ہاں بابی واستہ میں ناشتہ بہت ہی تیزتی ہے اب زملا نشا سے پوچھتی ہے کیوں نشا ہم نے سامان تو کچھ منگایا نہیں تھا پھر اتنا اچھا ناشتہ کیسے بنا لیا سوچ بچار کر جگار کر لی کل کچھن کی سفائی کی تر ڈبوں میں تھوڑی تھوڑی سی چیزے نچی پڑی کی وہ کسی کام کی نہیں کی کسی میں تھوڑا سا بیسنگ کسی میں تھوڑی سی سوجی کسی میں تھوڑا سا آرہ روڈ ان کو مکس کر کے یوز کیا رات کی پھول کو بھی مجر کی سبزی رکھی ہوئی تھی میں بھرنے کے کام آ گئی گرما گرم کرکرک دیسی پراتھے تیار ہو گئے آج میں بہت خوش ہوں میرا دماغ تو ان چیزوں میں کبھی جاتا ہی نہیں کبھی کبھی مجھ سے زیادہ کھانا بن جاتا ہے تو صویرے میں اسے پھینک دیتی ہوں یا کوئی چھوٹی موٹی چیز پڑی رہ جاتی ہے تو وہ خراب ہو جاتی ہے لیکن تمہارا دماغ تو بہت جگاڑو ہے دوسرے دن شاملار بازار جانے کے لیے آتے ہیں اور کہتے ہیں ارے بیملار لاؤ روپے دو بازار جا رہا ہوں کیا ہے کہ پولیٹھین پر تو بین لگا ہے اس لیے کپڑے کے کچھ تھیلے خرید کرنے آتا ہوں نہیں پتا جی میں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ کل سبزی لانی ہے میں نے پڑھانے پڑے ہوئے کپڑوں کے تھیلے بنا لیے تھے کچھ ایسی پانچ تھی جن کے کیول پانچیں پھڑے تھے تو ان کا برمودہ بنا دیا وہ ابھی چھے مہینے تک اور پہنے جا سکتے ہیں واہ بہو واہ تم تو باستو میں بہت ہوشیار ہو ہر چیز کی کوئی نہ کوئی جھگار کر کے تھوڑی میں چیز بنا لیتی ہو ایک دن جتن آتا ہے میں بہت اداس ہے میں بولا ممی میرا لاز سمسٹر ہے جلدی سے جلدی ایک دو دن میں میری فیل پھریے ورنہ میں ایکسامنیشن وارا فارم نہیں بڑھتاؤں گا اور مجھے ایکسام دینے کو نہیں ملے گا اب میں کیا کروں بیٹا ابھی دور امیش شادی کے خرچ والے انحار سے ہی نہیں نپڑ پایا ہے میں اس سے کیسے کہوں تو چھوڑ پڑھائی بہت پڑھ لیا کوئی چھنٹا کی بات نہیں ہے دیوازی میں ایک دو دن میں روپیوں کی کچھ نہ کو جدار کر دوں گی اب چھنٹا مت کرو دوسرے دن گھر میں کوئی نہیں ہوتا ہے تو نشا گھر کی صاف صفائی میں لگ جاتی ہے لیکن گرمی بہت زیادہ ہے اور میں پسینے میں لچپت ہو جاتی ہے اپنی ساری کے آنچل سے پسینہ پوچھ کر کہتی ہے یہ بھگوان ان لوگوں نے تو ایک پنکھا تک نہیں لگوایا جو گرمی سے ہی راحت مل جائے میں کیسے رہ سکوں گی میں پھر سے صفائی میں لگ جاتی ہے اور کہتی ہے اوہ مائی گوڈ کتنا سامان ان لوگوں نے کبار میں بھرکھا ہے جس کا نہ کوئی مطلب ہے نہ یوز تب ہی گلی میں کباری والے کی آواز آتی ہے کباری والا کباری والا نشا سے بلاتی ہے کباری والا آ جاتا ہے تو نشا اس کو انتھیر سارا سامان نکال کر دیتی ہے جس سے اسے بہت روپے ملتے ہیں ابھی میں گھر کی صفائی کر رہی ہوں کچھ اور بھی چیزیں ہیں آ کر وہ بھی لے جانا کباری والا چلا جاتا ہے نشا جتن کو فیس کے روپے دے دیتی ہے با بھابی اب میں ایجزام دے سکوں گا ورنہ ماں تو مجھے پڑھائی چھوڑ کر کسی دکان پر نوکری کروانے کو تھی اس کی بات جب رملا لوٹ کر گھر میں آتی ہے تو کہتی ہے بہو آج گھر بہت ساف ستھرا لگ رہا ہے ہاں ممی جی گھر کی میں نے آج صفائی کی ہے تب تب باہر سے شاملال آتے ہیں اور کہتے ہیں بہو سٹور روم میں تھاورا پڑا تھا وہ مجھے دھول کر دے تو مجھے زمین کھوڑ رہی ہے کچھ نئے پہنکے لائے ہوں لگاؤں گا لیکن پتا جی وہ تو کباری والا لے گیا کیا ہاں پتا جی میں نے سوچا کہ میں بیکار ہے اس میں جنڈے کی طرف تھاورا ٹوٹا ہوا تھا زور سے تھاورا سلانے پر کبھی بھی چھوڑ لگ سکتی تھی یہ بات تو میں نے کبھی سوچی ہی نہیں چلو کوئی بات نہیں میں کھرپی سہی کام چلا لوں گا شام لال چلے گئے شام کو بجلی چلی گئی تو زملا چھوٹی چارپائی دھونڈنے لگی جب کبھی بہت گرمی ہوتی تھی اور لائٹ نہیں آتی تھی تو میں چھت پر ڈازی کیلئے اس چارپائی کو لے جاتی تھی میری چارپائی نہیں دکھ رہی ہے کیا تمہیں پتا ہے بہو میں چارپائی تھی یا باز کی بڑی ہوئی تکونی کمانی تھی جس کا ایک کونہ تھی گیا رہا تھا دوسرا تھی تب ہی آپ کو پیپ ٹیپ کی شکایت رہتی ہے ارے تجھے ایسی بھی ہے لیکن بتاؤ تو میں ہے کہاں بتا تو رہی ہوں بیکار کی تب ہی کماری آلے کو دے دی یہاں سے کونہ ہٹا اور آپ کا ڈاکٹر کے یہاں جانا بند بتاؤ کیسی رہی جدار اے میرے پربو یہ کیسی بہو آگئی ہے چلو چھت پر دیکھو میری جگار ویملا نے دیکھا کہ چھت پر پڑی ڈھیر ساری ایٹوں کو دو طرف لگا کر ٹوٹے کیوار کی ٹکتے رکھ پیئے گئے ہیں اس پر موٹا گدہ پڑا ہے ویملا اس جگارو بستر پر رات بھر آرام سے سوئی صویرے اٹھی تو اس کی پیچ میں درد بھی کم تھا نشا کی اس بکری سے رمیش کو بھی بہت گصہ آیا کیونکہ اس کی کتابوں کی علماری گاہت تھی حالانکہ وہ ٹوٹی تھی اس میں چوہیں گز جاتے تھے لیکن کام تو دیتی تھی ہزار روپے تھی کتاب کو چوہ آتاک دیتا ہے تو میں علماری کس کام کی بیتار کے سامان کو بیچ کر دیکھو سین مل گئے اس سے اسی طرح سے جتن کے جن کے پرانے سارے اپکران اسے بیچتا لے جتن کا کہنا تھا کہ ان میں تھوڑی بہت ٹوٹ پوٹ ہوتی تھی تو میں سمبھال لیتا تھا ابھی تمہاری پرہائی ضروری تھی جن تم منسلی جوئن کر سکتے ہو پیسے کون دے گا وہ میں نے جذار کر دیا ہے کشنا کولمی سے میری موسیری بہنگے بچ سے آیا کریں گے پڑھنے انہیں ٹیوشن دے کر تم اپنا دیت خرچ نکال سکتے ہو جتن خوش ہو گیا تب ہی شاملال کو کچھ یاد آیا انہوں نے پوچھا بہو میری ایک بہت بھی پریئے چیز تھی ہارمونیم اسے تو نہیں دے جا اب سب کی نظریں نشا کے چہرے کی طرف جم گئی ہاں تو وہ ہارمونیم کونسے کام کی چیز تھی اس میں سوائے رہے رہے پہے پہے کے علاوہ کوئی آواز نکلتی بھی نہیں تھی نشا نے اسے ضرور بیچ دیا ہوگا نہیں پتا جی وہ ہارمونیم میں نے بیچا نہیں ہے لیکن اس کی ایک جگار کر دی ہے کیا اب اس کی کیا جگار ہوگی میری پہچان کا ایک لبکہ فنگیر سیکھنے کو ہے فوراں سے آیا ہے لیکن اس کے پاس ہارمونیم نہیں ہے میں ایک ٹیچر ڈھونڈ رہا ہے تو میں نے اسے کہا میں تم کو ٹیچر بھی دلا دوں گی اور ہارمونیم بھی قرائے پر دلا دوں گی پتا جی آپ تو ہارمونیم بہت اچھا بجا رہتے ہیں ٹیوشن کی صرف تغری ملے گی یہ بات سن کر شاملال کے چہرے پر مسکان دوڑ گئی اور میں بولے ارے دیکھتی ہو نیشا کتنی ہوشیار لڑکی ہے گھر بیٹھ ہی کتنی اچھی آمدنی کا جگار کر دیا اس نے جب اس نے ابھی تک اچھ اچھے جگار کر کے فائدہ کرایا تب ہم تعریف کر رہے تھے اب اسے جاٹنے لگے نیشا نے نیا اچھا مقدار فین لاکر رکھ دیا سب سن کی اور اور شہر سے دیکھنے لگے یہ میں خرید کر لائی ہوں اس نے سن چلا دیا اب گرمی نہیں لگ رہی تھی تھکے ہارے پریشان رمیش کو بھی داحت ملی میں مسکرانے لگا شاملال بولے بہو کا کہہ رہا ٹھیک ہے زندگی مل کر بتائیں گے جب تک وہ جگارک کرتی رہے گی تو کوئی اچھی ہوگی تو کوئی غلط بھی نکل سکتی ہے اس کے لیے ہم سب ہیں نا سب ہی لوگ اس بات پر ہسنے لگے